جے ماتا دی جے مکمکیا ماں بھگوٹی جگت جننی آدشکتی بھوانی اور پرمپتہ پرماتمہ آپ کو سکھی رکھے سوستہ رکھے پرسند رکھے درگتی ناشینی درگا جے جے کالوی ناشینی کالی جے جے امارہ ماں درمانی جے جے سیتہ رادہ رکمنی جے جے درگتی ناشینی درگا جے جے کالوی ناشینی کالی جے جے امارمہ برمہ نی جائے جائے سیدھا رادہ رکمہ نی جائے جائے جو بھی اس استوطی کو یہ منطر نہیں ہے یہ استوطی ہے تو اس استوطی کو کوئی بھی منوش بینا گروہ کے جپ کر سکتا ہے اور جپ کرنے سے فائدہ وشی ہوگا کیونکہ اس میں دس شکتیوں کے نام ہے ایک ساتھ دس دیویوں کی کرپا آپ کو پرابت ہوتی ہے اس لئے درگتی ناشی نی درگا جائے جائے کالوی ناشی نکالی جائے جائے امارمہ برمہ نی جائے جائے سیدھا رادہ رکمہ نی جائے جائے دس شکتیوں کی کرپا آپ کو ایک ساتھ پرابت ہوتی ہے یہ کہہ لیجئے دس باہو ویراجیتیں جس کو ہم کہتے ہیں وہ شکتیاں اس میں سممیلت ہیں اس لئے اس استوطی کا پاٹ کریں اور سکھ سمردی جیون ویتیت کریں ایک منطر اور آپ کو بتا دیتے ہیں یہ بھی کوئی بھی یاد کر سکتا یہ بھی منطر نہیں ہے منطر کو جپ کرنے کے لیے بہت سے پرتیبند لاغو ہو جاتے ہیں کہ منطر کو پہلے تو گروہ سے لینا چاہیے منطر کے بارے میں نیاز کرنا چاہیے منطر کا ونیوک کرنا چاہیے گروہ کی دکشہ لینا چاہیے اور اس کا سمیہ سمیہ پہ جاپ کرنا ضرور نہیں ہوتا ہے منطر کے سمبندے بہت سارے نیم لاغو ہو جاتے ہیں پرنتو یہ جو استوطیا ہوتی ہے اس کے لئے گروہ سے لینے کی آوشکتہ نہیں ہوتی ہے جیسے کی شیو تانڈاو استروت اب یہ استروت ہے اس کو کسی گروہ سے لینے کی آوشکتہ نہیں کوئی بھی منوشی اس کو جپ کر سکتا ہے کوئی بھی منوشی پاٹ کر سکتا ہے اور پورنفل کی پرابطی ہوتی کوئی نیم کانون نہیں ہوتا کوئی نیاس نہیں ہوتا ہے کوئی وینیوک نہیں ہوتا ہے اسی پرکار سے ہنمان وڈ والن استروت ہوتا ہے یہ ہنمان جی کی گروہ پرابطی کا سب سے مہت پون بھوت پریت پچاس چوڑیل ڈاکن جن جنات ابیس کھبیس ڈاکینی شاکینی جتنے بھی ہوتے ہیں ان سب کو دور کرنے کے لئے اور اپنی سویم کی رکشہ کرنے کے لئے ہنمان وڈ والن استروت اس کا کوئی بھی ویکتی پاٹ کر سکتا ہے اس کے لئے گروہ ہونا آوشک نہیں ہوتا ہے کوئی رکشہ کبچ کی اس میں آوشکتہ نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ استروت ہیں اور اس میں اس کو کبھی بھی جب کیا جا سکتا ہے کنٹھست ہونے پر جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ سمشان کے آس پاس سے گجر رہے ہیں کبریستان کے آس پاس سے گجر رہے ہیں کوئی نیگیٹی انرچی والی استان سے آپ گجر رہے ہیں ایکانتی استان سے آپ گجر رہے ہو کسی بہت ہی زیادہ بھاری بڑا ورکشہ ہو چھایا دار اس کے نیچے سے گجر رہے ہو تو اس سمشان کا جب کرنا پرارمب کر دینا چاہیے جیسے ہنمان چالیسہ کا پاٹ کرتے ہیں پیسے اس کا پاٹ کیا جا سکتا ہے تو ہنمان وڈوالن استروت جو ہوتا ہے یا شیو تانڈو استروت ہوتا ہے یا کوئی بھی استروت ہے اس کے لئے گروہ کی آوشکتہ نہیں ہوتی ہے صرف منتر کے لئے گروہ کی آوشکتہ ہوتی ہے اس لئے من میں یہ نکال دیجئے شنکہ نکال دیجئے کہ آپ کو کوئی بھی ہر چیز گروہ سے لینا آوشک نہیں ہے پھر بھی ہر منوش کو اپنے جیون میں اپنے جیتے جی مرنے کے پہلے گروہ آوشکتہ بنا لینا چاہیے کیونکہ گروہ بنانے سے فائدہ ہی فائدہ ہوتا نقصان بلکل بھی نہیں ہوتا ہے ہنمان وڈوالن استروت بہت شکتیشالی استروت ہوتا ہے کیونکہ اس کا پاٹ کرنے سے منوش کو سکھ سمردی شانتی نیروگی کائیہ تو ملتی ہی ملتی ہے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو اپنی بادہ سے تنتر بادہ سے رکشہ بھی پرابت ہوتی ہے بہت ہی یہ شکتیشالی استروت ہے اس کا پاٹ کریں اور اپنی بادہ سے تنتر بادہ ملتہ جن کو راہو چندر کی یکتی ہے جن کو سمشان سے ڈر لگتا ہو جن کو ڈیڑھ باڈی سے ڈر لگتا ہو یا پھر جن کو سمشان جانے کے بعد میں رات کو گندے گندے سپنے آتے ہو بھوت پریتیاست کے سپنے آتے ہو ایسے منوشی کو تو یہ منتر چپ یا استوتی یا استروت یہ پاٹ کرنا ہی کرنا چاہیے رو جانا اور اے سے بچے کو اب پتیک ماتا پیتا یا سمجھ لے کہ جنس بچے کو چندر کے ساتھ راہو کی یکتی کہیں پر بھی بیٹھی ہوئی ہو اس بچے کو تو یہ کنٹھست کرا دیجئے آپ حرمان وڑوالن استروت کو اسے کنٹھست کرا دینا چاہیے تاکہ اس کے جیون میں اپری بادہ نہ لگے مانسی پریشانی نہ آئے وہ پاگل نہ ہو کیونکہ ادھیک آنشت ایسا دیکھا گیا کہ چندر کے ساتھ راہو ہوتا ہے تو اے سے منوشی اپنے جیون میں کبھی نہ کبھی پاگل اوشی ہوتا ہے اوپری بادہ اوشی اس کے پر لگتی ہے تنتر بادہ کا پربہ نجر دوش کا پربہ جادو ٹونے کا پربہ اس کے پر ہوتا ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ پیچھلے جنم میں کسی نہ کسی آتما کی ہائے بددوہ لے کر کے آیا ہوا ہوتا ہے تو وہاں آتما جو پیچھلے جنم کی ساتھ میں چل رہی ہے وہ اس سے بدلہ نہیں لے پائے گی اتنا کشت نہیں دے پائے گی اس لیے جس کا بھی چندر کے ساتھ راہو ہو یا شنی چندر کی یکتی ہو ویچ یوگ ہے یا پھر راہو شنی اور چندر ایک ساتھ بیٹھا ہوا ہو یا پھر چندر گہن یوگ میں بچہ اتبن ہوا ہو یا امہ اشتہ کو بچہ اتبن ہوا ہو تو مان کر کے چلے اس بچے کو یہ ہنمان وڑوالا نفترود کنٹھا سونا چیئے جس پرکات سے ہنمان چالیسہ ہوتی ہے تو اس کے جیون میں آپ کو کسی تانترک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی اگھڑ اگھوری گنیا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کا پیسہ برباد نہیں ہوگا آپ کا سمیہ برباد نہیں ہوگا انیتھا وہ بچہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو چاہے ویوہیت ہو یا اویوہیت ہو اپنے جیون میں کبھی پاگل اوش ہوگا تو ہنمان وڑوالا نفترود جہے اوم اسیسی ہنمان وڑوالا نفترود منتر سری رام چند رشی ہنمان وڑوالا دیو تار ہم بیج ریم شکتی سوم کل کم مم سمسط وش دور نیوار نار ست سر ست رو ست ست رو ست رو رو ست رو ست 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 رو ست رو ست رو یہ وینیوک ہوتا ہے یہ وینیوک کر لیجئے پھر دھیان کر لیجئے گا منو جو مارو تطلیویگم جتندریم بدھیمتام ورشتھم واتاتم جموان ارتمکم سیرام دوتم چھنم پربدیے یا پھر اس وقار سے جب پاتھ کرنے پہلے دھیان کر لیجئے گا اس کے بعد میں اس کا اس طرح کا پاتھ کرنا چاہیے اوم رام ریم اوم نمو بھگوتے سی مہا حنمتے پکٹ پر آکرم سکل دیگ بندلائی شوویتنائی دھولی کر چگت تریترہ وردرج دے حائی ردراوتا لنکا پوری دہنا اما ار اگل منت ادھی بندنا سیرام لکشمان آنند کر کپی سنیا پر آکار سگریر سہائکار پروتو پاتھن کمار بھرمچائنے گمبیر شب دو دنائے سرو پاپ گرہ واران سرو جرو اچھاٹنائے ڈاکی نیشاکین ودوانچنائے اوم رام ریم اوم نمو بھگوتے مہا ویر ویرائے سرو دکھنی وارانائے گرہ منڈل سر بھوت منڈل سر پیشاش منڈل اچھاٹنائے بھوت جر ایک آہی کجر دو آہی کجر ترہی کجر چاہ تڑتی کجر سندپت جر ویشم جر تاپ جر مہیشوری جر ویشنوی جران چند چند یکش راکشش برم راکشش بھوت پیت پیشاشان اچھاٹے اچھاٹے سوہا اوم رام ریم اوم نمو بھگوتے سی مہا حنمتے اوم رام ریم روم ریم روم روم رام اوم نمو بھگوتے سی مہا حنمتے سرمل چکچر بھوتا نام ڈاکی نیشا کی نینام وشم دسٹا نام سرب وشم ہر ہر آکاش بھونم بھیدے بھیدے چھے دے چھے دے مارے مارے شوشے شوشے موہے موہے جوالے جوالے پرہارے پرہارے سکل مائیام بھیدے بھیدے سوہا اوم رام ریم اوم نمو بھگوتے مہا حنمتے سرم گرہ اچھاٹنا پر بلم چوبے چوبے شکل بندنم موکشنم گرو گرو شرہ شول گلو شول شروشولان نیرمولائ نیرمولائ ناک پاشم انانتم واسکم تک شکر کوٹکم کالیان یکش کل جگت راتری چر دیوہ چر سرپان وشم گرو گرو سوہا اوم رام ریم اوم نمو بھگوتے مہا حنمتے راج بھہم چور بھہم پر منت پر ینت پر دنت پر ویدھیا چہدے چہدے سرپ شترن ناشے ناشے اسادھے کارشا دے چہدے ہوم بھٹ سوہا اس پرکار سے آپ کو یہ حنمان وڑ والا نشتروت لگاتار کم سے کم جس کے چندرما راہو کے ساتھ میں یکتی ہے اپری بادہ لگنے کی سمبھاؤنا زیادہ ہے نجر دوست زیادہ لگتا ہو بار بار بیمار رہتے ہو اس کو یہ پاٹ خود کو کرنا چاہیے اور اس کو سنانا بھی چاہیے تو نشت طور سے اس کی اپری بادہ شریر چھوڑ کر کے چلی جائے گی اور اس کا آپ چاہیں تو گوگل اور اس سے ہون کرنا چاہیے جٹا ماسی گوگل اور جٹا ماسی ملا کر کے ہون کریں تو نشت طور سے آپ کی اپری بادہ شاند ہو جائے گی کسی تانتری کے پاس جاننے کی ضرورت نہیں ہے اکتالیس دن لگاتار اس کا گیارہ بار صبح رہے اور گیارہ بار شام کو ہون کریں یا پھر ایک ساتھ ستائیس بار ہون روچ کر لیں اکتالیس دن لگاتار کریں پیڑی تیویکتی کو بٹھا کر کے اس کے اوپر سے سات بار اتار اتار کر کے ہون اوشی کریں نشت طور سے فائدہ ہوگا ڈگ مگ پگ لگ ڈولتی دھگ دھرنی دھائے بھگت وچل ان بھون میں جگ جگ جس نہ جائے گڑ لنکا سب گوکڑا بھاگیا تو بھرپور اچھل 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 ادھیان میں رمے راس لنگور رٹ رٹ مکھرام نپٹ جھٹ نٹ کٹ پر گٹ تانڈا و روپ رچے کٹ کٹ کر دانت جبٹک جھٹ ترو وٹ لپٹ چپٹ کپیناچ رچے گٹ ٹٹ جھٹ ڈوٹ چوٹ اٹی جر پٹ لٹ پٹ داوٹ مان لہے جائے 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 حنومان جائے تی جائے جائے بکٹ پنت بج رنگ بہے فررررر آب پنت بہے فررر دھرر ناد یوں ساد گوہے ڈرڈر کر سوی اچھر اروان چر فر فر نبچر آج پرے تھر تھر اتی پیٹ کمٹ تھیر تھیر کے ڈھر لنکا کوٹ دہے جائے جائے حنومان جائے تی جائے 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 بکٹ پنت بج رنگ بہے ہڑررر ہاک دھاک دے ہنومانٹ کڑرر یوں برمانڈ کا پے گڑررر گاج آب ہووے گڑ گڑ دھڑررر کوپ دھرا دھر پے چڑ چڑ گری سور ہور ہڑ ہر رڈ تڑ کر تل ناد بہے جائے جائے حنومان جائے تی جائے جائے بکٹ پنت بج رنگ بہے یہ استطی اس کو جھند رینکی کہا جاتا یہ بھی ہنومان تاندہ ہوتا ہے جس کسی بھی ویکتی کو ہنومان جی سے سمبندت منتر بولنا سیکھنا ہو ہنومان جی سے سمبندت سادنا کرنی ہو ہنومان جی جن کے است ہو ان کی پوجہ کے بارے میں پوری ڈیٹیل جانکاری پرابت کرنا ہو یا پھر ہنومان جی کے ایک مکھی کبح پنچ مکھی کبح ایک آدش مکھی حنومت کبح اور ہنومان جی کے انی استروتوں بجرنگ بان وغیرہ کو پڑھنا بولنا اور یاد کرنا سیکھنا ہو ہنومان جی کے منتروں کی دکشہ چاہیے تو وہ دیورادہ ٹسٹے سے سمپرک کر سکتا ہے 9893128047 اور 7649862712 پر سمپرک کر کے واتس اپ کے مادیم سے سندیش دے کر کے سیکھنے کے لیے آ سکتے ہیں ہنومان جی کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی گئی ہے سادنہ سدھی جس کسی بھی وقتی کو چاہیے اچھے دکشنا دے کر یہ سادنہ سدھی نام کتاب پرابت کر سکتے ہیں جائے ماتا دی جائے ماتا کاما کیا ہم حنومتے نمہ اوم ریم حنومتے رام دوتائنمہ اوم نمو بھگوٹے واسو دیوائے ماتا کاما کیا